سزا و سزا والے دن پشتانا پڑے گا نقصان برداش کرنا پڑے گا پر اس دن کا پشتاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گا ہم خالق کائنات کا لاکھولاک شکریہ دا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بن کر جینے کی تقفیق ادا فرمائی اور انشاءاللہ اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہوگا اور ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے تفہیم اسلام کا پروگرام چلا رہے ہیں کیونکہ خالق کائنات نے فیصلہ فرما دیا مجھے قسم زمانے کی سب لوگ گاٹی اور قسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجاہ لائے اور پھر جس کو حق سمجھتے ہیں اس کو آگے بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں پھیل کر سبر و شکے بائی کا تعلیم دیتے ہیں اور وسیعت کرتے ہیں تو لہذا آدمی کا بیسیت انسان ہونے کے بیسیت ایک مسلمان ہونے کے یہ فرض بنتا ہے کہ جس کو حق سمجھے دوسرے میں نے نوہ انسان تک بھی آواز حق پہنچانے کی کوشش کرے اور جس کو غلط سمجھے اسے اپنا دامن بھی بچائے اور بنی نوہ انسان کے دامن کو بچانے کی ساہی جمیل بھی کرے اسی میں انسانیت کا راز ہے یہی آدمیت کی معاہد و شرف کا جو ہے موجف ہے اس لیے جو جس کو بنی نوہ انسان کے مفاد اور مذررت کا قیال نہیں ہے ماننا پڑے گا اس کے پہلو میں پتھر کا ٹکڑا ہے وہ دل نہیں ہے تو الگرز ہم اپنے فرض منس بھی ادا کر رہے ہیں خدا وندالم کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہماری یہ آواز حق رائے گان نہیں جائے گی بلکہ خلوص نیت سے جو بات کی جائے حدیث میں ہے ما یخرج من القلب یکو فی القلب جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے ما یخرج من اللسان لم یتجاوز الانزان اور جو صرف زبان کی نوک سے بات نکلتی ہے وہ کانوں کے پردوں سے ٹکڑا کر رہ جاتی ہے اسی بنا پر کہا گیا کہ جو ہے طاقت جو حق ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے دل سے جو نکلتی ہے بات وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے لہٰذا امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ سا یہ جمیل رائے گان نہیں جائے گی بلکہ خالقِ کائنات کے بندے اس سے استفادہ کریں گے اور استفادہ وہ کریں گے اور ہم بھی ان کے سمعجر و سوام میں برابر کے شریک ہوں گے اور جب ہم شریک ہوں گے تو یہ ماشاءاللہ ہماری جو بزمہ ہے تحریکہ ہے تحفظِ تعلیماتِ سرکارِ محمد اور آلِ محمد علیہ السلام جو یوکے میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے اور دیگر ممالک میں بھی اس کی شاقیں کھولی جا رہی ہیں انشاءاللہ یہ پیغامِ حق رائے گان نہیں جائے گا بلکہ بندگانِ خدا اس سے فیدہ اٹھائیں گے اور جو اس کے بانی ہیں جو اس کے معامنین ہیں وہ سارے اس عجر و سوام میں برابر کے شریک ہوں گے اور ماجور و مصاب ہوں گے تو میں عرض کر رہا تھا سلسلہ کلام عبادت کے جمبارے میں جاری تھا اور یہ عرض کیا کہ تمام عبادات میں سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے عبادت کا مفہوم گزشتہ پروگرام میں واضح کیا جا چکا کہ صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے یا حج و زکاة دینے کا نام عبادت نہیں بلکہ خالق کائنات کے قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری زنگی گزارنے کا دوسرا نام ہے جب عبادت کا صحیح اسلامی مفہوم واضح ہو چکا تو اب یہ کہنے میں ہم کوئی مبالغہ نہیں سمیتے تمام اسلامی عبادات و اطاعت میں سے سب سے افضل عبادت کا نام جھریت محمدیہ میں نماز ہے یہ نماز ہی وہ ہے جس کے فضائل سے قرآن بھی لبریز نظر آتا ہے پیغمبر اور آل محمد علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی شلکتا ہوا نظر آتے ہیں بزرگان دین کا کلام بھی اس سے لبریز اور مشہون نظر آتا ہے علماء آلام کے کلام کو پڑھا جائے جس کے فرائے فضائل میں وہ رتب اللسان نظر آتے ہیں تو آؤ بقدر ضرورت پہلے قرآنی آیات کو پیش کیا جائے پھر سرکار محمد وآل محمد کے ارشادات اور فرمائشات کو پیش کیا جائے گا اور آخر میں نماز نہ پڑھنے کی جو رضائل ہیں جو عذاب ہیں جو عقاب ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا جائے گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بے نمازی نمازی بن جائے کوئی اللہ کی اطاعت سے جو مو پھیرے ہوئے ہیں وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے اور پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق ہم عجر بے حساب کے مستحق قرار پائیں جیسا کہ ملہ یا حضر الفقی میں حضرت شیخ صدوق علی رحمہ نے پیغمبر اکرم کی وہ وسیعت نکل کی ہے جو حیدر قرار کو آپ نے فرمائی تھی اس میں آپ فرماتے ہیں یا علی اگر آپ کے ذریعے خدا بند عالم ایک گمراہ کو رائے راست دکھا دے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے جس کا عجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے تو لہذا اگر خلوص نیت ہو تو قطرت و قلت پر نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ خالقِ قینات کے عجر و ثواب کے نظر ہونی چاہیے اگر سامین تھوڑے ہیں اگر حاضرین کم ہیں لیکن اگر وہ کام کے ہیں تو ایک آدمی پر بھی اثر ہو جائے تو آدمی کی بخشش کے لیے نجاتِ دارین کے لیے وہ کافی بھی ہے اور وافی بھی ہے اور انشاءاللہ کئی دل و دماغ کی بیماریوں کے لیے شافی بھی ہے تو نارد کروں گا کہ نماز وہ واجب ہے وہ فریضہِ اسلامیہ ہے کہ جس کے بارے میں خالقِ قینات نے کہیں سو کے لگ بھگ مقامات پر کہیں نماز کا حکم دیا ہے کہیں نمازیوں کی تعریف کی ہے کہیں اخلاص پر سلات کا حکم دیا ہے کہیں ترکِ سلات کی مضمت کی ہے تو الغرب یہ نمازی وہ ہے کہ جس کا بار بار قرآن میں تذکرہ نظر آتا ہے اقیم السلات بار بار خالقِ قینات اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے اقیم السلات و آت الزکاة اگر ایک بار بھی خالقِ قینات حکم دے دیتا اس کی تعمیل واجب تھی لیکن خالقِ اکبر نے بار بار حکم دے کر نماز کی اہمیت کو حجا کر کیا ہے اس لیے خالقِ قینات پیغمبرِ اکرم کو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب ذکر فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ کہ بار بار یا دیہانی کراؤ آپ کا یہ بار بار یا دیہانی کرانا آپ کا ایک بات کو بار بار تقرار کے ساتھ بیان کرنا یقیناً مومنوں کو فیدہ دے گا لہذا خالقِ قینات کا اتنی بار نماز کا حکم دینا نمازیوں کے فضائل بیان کرنا اللذین یقیمون الصلاة وَيُوْتُونَ الزَّكَاةً کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں یہ بھی اس دلیل ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت بھی ہے بہت بڑی سعادت بھی ہے کہیں فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ مومن نجات پائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی خوشو و خضو کے ساتھ دردر کر پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوا وہ پڑھتے کیوں ہیں اس لیے کہ خالقِ قینات کا حکم ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اور ڈرتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے آیا مابود کی شان کے شایاں بھی ہے یا نہیں ہے وہ خالقِ اکبر کی بارگاہ میں قبول ہونے کی لیاقت بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے تو بہرحال اس سے واضح ہو گیا جو بندہ مومن ہے وہ کبھی تارکِ صلاة نہیں ہو سکتا وہ خالقِ قینات کس تاقیدی حکم کو کبھی تارک نہیں کر سکتا جو نماز نہیں پڑھتا جو نماز کے وجوب کا قائل نہیں ہے اگر نماز کو واجب نہیں سمیتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اگر واجب سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ فاصل کو فاجر ہے تو بہرحال خالقِ اکبر نے واضح کر دیا فرماتے اقیم الصلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز پڑھو نماز قائم کرو اور اپنے آپ کو مشرق نہ بناو اس سے پتا چلا جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ خالقِ اکبر کی نگاہِ قدرت میں مشرق ہے یہ شرق اور شرق اِنَّ شِرْقَ لَظُلْمُنْ عَظِيمِ اور خالقِ اکبر نے ایک اور جگہ وضاحت کر دی کہ شرق جو ہے یہ ظُلْمِ عَظِيمِ ہے حضرتِ اللقمان کی زبانی کہلوایا کہ لَا جَابُ نَيَّا لَا تُوْ شِرْقِ بِاللَّا اے بیٹا کبھی شرق نہ کرنا اِنَّ شِرْقَ لَظُلْمُنْ عَظِيمِ کہ اللَّ شِرْقَ کرنا بہت بڑا ظُلْمِ عَظِيمِ ہے اور خالقِ اکبر نے فیصلہ کر دیا کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَ الظَّالِمِينَ کہ ظَالْمُ عَظِيمِ خُدَ لَانَتْ بھیتا ہے اور جب پیغم خالقِ اکبر نے اس کو شرق قرار دیا تو پتا چلا اگر شرقی لانت سے بچنا ہے تو پھر نماز ادا کرنا پڑے گی کیونکہ شرق فی ذات بھی ہے شرق فی تاعت بھی ہے شرق جو ہے وہ فی توقل بھی ہے شرق فی الابادت بھی ہے شرق فی الافعال بھی ہے تو بہرحال ہر قسم کے شرق سے دامن بچانا شرق جیسی لانت سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ ما بین الاسلام والکفر الا ترک السلاة اگر اسلام اور کفر کا فاصلہ ما پنا چاہو نا پنا چاہو تو صرف نماز کو دیکھ لو اگر نماز ہے تو پھر اسلام بھی ہے اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ نماز کفر اسلام کے درمیانی حد فاصل کا دوسرا نام ہے پتا چلا جو نماز باقیدہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں اور پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا جو نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے وہ کافروں کے حکم میں ہیں لہٰذا کہیں فرمایا السلاة و حمود الدین دین کے ستون کا نام نماز ہے اگر یہ ستون ہے تو دین بھی ہے اور اگر ستون گر گیا تو پھر دین بھی گر جائے گا یعنی جس کی نام آمال میں نماز نہیں ہے وہ سمجھ لے اس کے نام آمال میں دین بھی درج نہیں ہے تو بہرحال جہاں تک نماز کے فضائل کا تعلق ہے ہمارا قرآن بھی چھلک رہا ہے چودہ کے فرمان سے ہماری کتب حدیث بھی چھلک رہی ہیں بعض روایات میں یہاں تک دیکھا ہے جیسا کہ کتاب انوار المجالس مطبوع ایران میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر اے آدمی کے پاس ایک کوٹھا سونے کا بھرہ ہوا ہو اور غرہِ خدا میں لٹوا دے غرباء و مساقین میں تقسیم کر دے جو ثواب ملے گا اس سے ایک حج ادا کرنا افضل ہے اور پھر بیس حجوں کا ثواب ایک طرف اور ایک نماز فریضہ کا صحیح معنوں میں ادا کرنے کا ثواب ایک طرف بیس حجوں کا ثواب ایک فریضہ نماز کے برابر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کوئی لوگ حج پہ جاتے ہیں اور نمازیں کئی وجو کی بنا پر باطل کر بیٹھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سفر حج اختیار کر کے لاکھ روپے خرج کر کے انہیں کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے لہذا نماز بیس حجوں سے ایک نماز فریضہ کا ادا کرنا افضل ہے اور جہاں پہلے پروگرام میں حضرت سادے کے آل محمد یہ فرمان نکل گیا جا چکا ہے کہ امام فرماتے انی لا عالم عملاً بعد المعرفت افضل من حاضر صلاح کہ میں اکلیم امامت کا چھٹا تاجدار عالم علم دنی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے علم میں میں نہیں جانتا کہ معرفت خداوندی کے بعد معرفت اصول اقاعد کے بعد اس نماز سے کوئی عمل افضل ہے تو پتا چلا کہ معصومین کی نگاہ امامت میں نگاہ اسمت و طہارت میں نماز افضل الامال ہے اور اس کی دریل یہ بھی ہے کہ دمام احادیث میں یہ حقیقت وارد ہے کہ بروز قیامت اصول دین کے بعد اصول ایمان کے سوال و جواب کے بعد جو پہلے سوال بندے سے کیا جائے گا فروع دین میں سے وہ نماز ہوگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یسالون العبد یوم القیامہ الصلاة فین قبلت قبل ماں سے واہا فین ردت رد ماں سے واہا اصول دین کے بعد اصول دین و مذہب کے بعد جو فروع دین کے نوبت آئے گی تو پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ اگر پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی اور اگر پڑی تھی تو صحیح طور پہ پڑی تھی یا غلط پڑی تھی قابل قبول پڑی تھی یا قابل رد پڑی تھی اگر نماز ہوگئی قبول تو سارے آمال قبول ہو جائیں گے اور اگر خدا نخواستہ نماز رد ہو گئی تو سارے عمل مردود ہو جائیں گے اس سے وضع ہوتا ہے کہ نماز صرف عبادتی نہیں بلکہ دوسری عبادتوں کی قبولیت کی شرط اعظم بھی ہے اسی بنا پر کسی فارسی شاعر نے پیغمبر اکرم اس فرمان کا ترجمہ یوں کیا ہے روزِ معاشر کہ جانگداز بود اولی پرسشِ نماز بود کہ آمد والے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے یعنی اصولِ اقاعد کے بعد جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا نماز ہوگئی قبول تو سارے عمل قبول اور اگر خدا نخواستہ نماز رد ہو گئی تو سارے عمل مردود ہو جائیں گے اِنَّمَا يَتَكَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہوں اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق بھی ہے وہ فاجر بھی ہے وہ باغی بھی ہے وہ تاغی بھی ہے اور جو فاسق فاجر ہے وہ متقی نہیں ہے اور جو متقی نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ نماز فریضہ ادا کرنا تمام آمال و عبادات میں سے افضل عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ خالقِ قینات یہ فرماتا ہے بار بار کہ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّقَاةِ مومن وہ ہوتے ہیں جو باقیدہ نمازیں ادا کرتے ہیں اور نماز کی شرط ہے کہ وہ زکاة بھی ادا کرتے ہیں جس بندے پر نماز واجب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو جیسا بھی عرض کیا جا چکا وہ مچھرے کا اور کافر کا کہلائے گا وہ مومن کہلانے کا روادار نہیں اور جس پر زکاةِ مال واجب ہو جائے اور وہ ادا نہ کرے اس کی خوراک اس رزق سے ہے اس مال سے ہے جس میں غرباؤ اور مساکین کا حصہ ہے کپڑے ہیں تو اس مال سے قریدے گئے ہیں جس میں غرباؤ اور مساکین یتامہ اور بیوگان کا حق ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے تو گوئے یوں کیوں نہ کہوں کہ سارے عامال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے اور نماز کا دار و مدار زکاة کی ادائیگی پر ہے لہٰذا زبزکاة کا تذکر ہوگا اس کے بھی انشاءاللہ فضائل بھی پڑے جائیں گے عامیت بھی بیان کی جائے گی اب اس زرف چونکہ نماز کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جا رہے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ معصومین نے نماز کتنی فضیلت ادا کی ہے کہ جہاں تک فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہ ہماری شفاعت کا مستحق ہے اور جو نماز نہیں پڑتا لات جنالو شفاعتنا من استخفہ بسالاته جو نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑتا وہ یقین سمجھے ہماری شفاعت کا حق دار نہیں آئے لہٰذا اگر محمد و آل محمد کی شفاعت درکار ہے ان کی سواری درکار ہے تو نماز کو باقیدگی سے ساتھ پڑنا پڑے گا اگر مومن کہلانا ہے تو زکاة پہدب نماز ادا کرنا پڑے گی اگر جنت میں جاننا ہے تو نماز ادا کرنے کے سوا کوئی چار اکار نہیں ہے اگر خالق کا کائنات کی مارگاہ سے عجر و حساب عجر و ثواب بے حساب حاصل کرنا ہے تو نماز کے ذلاوہ کوئی اس کا طریقہ اکار نہیں ہے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے تو پھر وہی نماز ہے معصوم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو اور اس میں چوبیس گھنڈوں میں پانچ مرتبہ آدمی اگر نہائے دھوئے غسل کرے جس نہ اس کے بدن پر کوئی محل کچیل باقی نہیں رہتی تو جو آدمی پنجگانہ نماز پڑتا ہے اس کی نماز پنجگانہ اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے ساف کر دیتی ہے اس کے نام عمل میں بھی کسی گناہ کی کسافت اور نجاست باقی نہیں رہتی لہذا نماز کیا ہے یہ ثواب بے حساب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے بخشش کائنات بخشش گناہ کا واحد ذریعہ ہے خالق اکبر کو خوش کرنے کا سبب وحید ہے الغرض اگر نماز ہے تو سب کچھ ہے ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے اور سب کچھ ہے عبادت بھی ہے سعادت بھی ہے نماز نہیں ہے تو شکاوت کے سوا نعوصد کے سوا بغاوت کے سوا شکاوت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اگرچہ نماز کے فضائل میں اس کے ترک کرنے کی مذہبت کی بھی بعد حدیثیں آگئی ہیں لیکن ان کی حصیت زمنی تھی ہم میں باقید کی کے ساتھ عرض کروں گا کہ ترک سلات کا نام کہیں جو ہے وہ فس کا ہے نماز نہ پڑھنے اور کہیں تغاوت ہے الغرب جو نماز نہیں پڑھتا وہ میں کہتو متقی ہو نہ تو بڑی بات مومن ہوں کہلانا تو بڑی بات وہ ایک شریف آدمی کہلانے کا حق دار نہیں ہے کیونکہ زندگی از بہر بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی خالق کائنات نے یہ زندگی جو ادا کرنے کیلئے دی ہے جو بندہ کہلا کر خالق اکبر کی بنگی نہیں ادا کرتا اس کی چوکھڑ پر جبین نیاز نہیں جھکاتا وہ بندہ نہیں بلکہ ایک بندہ گندہ ہے وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں بلکہ حقیقت میں وہ گندہ ہے اس کی زندگی زندگی نہیں بلکہ حقیقت کی اینک لگا کر دیکھا جائے تو وہ شرمندگی ہے تو میرے دوستو میرے عزیزو اور میرے بزرگو عبادت کی حد کیا ہے عبادت اور آجزی کی آخری حد یہ ہے کہ آدمی کے تمام آزام میں سے سر جو ہے وہ پر غرور ہوتا ہے آدمی سوتا ہے تو بھی چاہتا ہے کہ تقیہ سر کے نیچے رکھے تاکہ اس کا سر بلند رہے ساتھ سب سے زیادہ حقیر ہے آدمی اس کو پاؤں کے نیچے رہنتا ہے لیکن عبادت میں کیا ہے نماز میں کیا ہے مختلف ارکان ہیں مختلف واجبات ہیں کچھ مستحبات ہیں کچھ آداب ہیں اور نماز کا رکن آزم جو ہے وہ سجدہ ہے کہ آدمی اپنی پہشانی خاک پہ رگڑتا ہے اور اپنے خالق اور مالک سامنے اپنی بندگی اپنی آجزی اپنی درمانگی اور اپنی عبادت اور سعادت کا ثبوت پیش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ معصومین فرماتے ہیں بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب حالتوں سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب پہشانی خاک پہ رکھ کر خالق کے کئنات کی چوکڑ پر سیدہ نیاز ادا کرتا ہے تو بہرحال جو اللہ کی بندگی ادا نہیں کرتا جو سر تصریم خم نہیں کرتا جو خالق اکبر کی نماز نہیں پڑتا وہ بندہ کہلانے کا حق دار نہیں ہے پیغمبر خاتم بے نماز کو اپنے امتی تصریم کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں وہ کافر قرار دیتے ہیں اور آل محمد جن کی شفاعت کے بھروسے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ سرکار محمد و آل محمد ہماری شفاعت کریں ہماری سفارش کریں ہمارے گناہ بخشوائیں ہمیں رہتی نمروں پر پاس کرا کے جاگیر جنت کا پٹا دلوائیں گے انہیں واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اگر اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے تو ہماری شفاعت کی توقع نہ رکھ نا ہماری سفارش کی امید نہ رکھ نہ کیونکہ ہم اس بندے کی کبھی سفارش نہیں کریں گے جو نماز کو معمولی سمجھ کے ادا نہیں کرے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخری وقت میں جناب ابو وسیر راوی ہے کہ جب امام کے آخری لمحات والوں تک یہ میرا پیغام پہجا دینا کہ جو نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑے گا ہم آل محمد اس کی سفارش نہیں کریں گے حیدر اکرار نے آخری الفات زائع کرے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کرے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا فرمایا کہ وہ پرواہ نہ کرے کہ وہ کس دین پہ مر رہا ہے پیغمبر اکرم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن اس کے صحیح نہ رکوع ادا کر رہا تھا نہ سجود صحیح معنوں میں ادا کر رہا تھا ایک سجدے سے سر اٹھاتا تو فوراں دوسرے سجدے کے لئے سر رکھ دیتا نہ عذاب نہ تمانیت نہ تمان میں سکون نہ اتمینان پیغمبر اکرم نے جیسا کہ وسائل و شیعہ وغیرہ میں موجود ہے فرمایا اگر یہ آدمی مر جائے اور اس کے نام اعمال میں یہی عدوری نماز درج ہو تو میرے اسلام پہ اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی تو پتہ چلا کہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن کے جینا ہے مسلمان بن کے مرنا ہے اسلام پہ مرنا ہے تو نماز پنگانہ کو ادا کرنا پڑے گا اتنی مقدار ہی کافی ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نماز کی عظمت کو ذہن نشین کرانے کے لیے اور یہ تو بہلے حدیث ایک قسم کی گزر چکی ہیں کہ پیغمبر اکرام نے بھی فرمایا کہ فرمایا جو آدمی اپنی نماز کو خفیب سمجھے گا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ حوض کو سر پر میری بارگاہ میں حاضر ہو سکے گا اور یہ حدیث قبل ذین حضرت امام جعفر صادق علیہ صلات و السلام اور حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام کا یہ فرمان گزشتہ بیان میں نکل کیا جا چکا ہے کہ فرمایا لا جنال و شفاعت نا من استخف بس لات جو بدلا اپنی نماز کو حقیر و خفیب سمجھے گا وہ اپنے آپ کو ہماری شفاعت کا مستحق نہ سمجھے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور وہ ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکے گا اس سے بڑھ کر ترک سلاعت کی اور مذمت کس قدر کس طرح ہو سکتی ہے اور تمام لوگوں کو یہ حقیقت کس طرح سمجھائی جا سکتی ہے کہ نماد وہ ایک اسلامی شعار ہے وہ اسلامی دسار ہے وہ ایک ایسا اسلامی حصار ہے کہ روز معاشر کے جان کو داد بود اولی فرس شن آمد آبد یوم القیام الصلاة فین قبلت قبل ما سوا ہا فین ردت رد ما سوا ہا بروز قیامت حصول عقائد کے بعد فرو دین میں سے تمام احکام الہی تمام امام رنوائی میں سے سب سے پہل سوال جو آدمی سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہو گا پس اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے باقی عمال قبول ہو جائیں گے اور اگر نماز رد ہو گئی تو پھر سارے عمال رد کر دیے جائیں گے یہ رویت خطب عربہ میں موجود ہے وسائل میں ہے مصدرک میں ہے یہ اس کی صحت میں کسی عالم نے کوئی کلام نہیں کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے دوسرے عمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے اور خدا نہ خواستہ ہزار بار نہ خواستہ کسی بندے کے نام عمال میں نماز درجی نہیں ہے یہ اگر ہے تو بلکل خلط ہے نہ کوائد کا پتہ نہ ذوابط کا پتہ نہ ارکان کا پتہ نہ واجبات کا پتہ نہ مستحبات کا پتہ بار ٹکنے دو مار لیں اور یہ سمجھا کہ ہم نے فرض دا کر دیا تو نہیں پہلے نماز کی حقیقت کو نماز کی ماہیت کو سمجھنا چاہئے اس کے بعد نماز پڑھنی چاہئے تاکہ پتہ چلے کہ بارگاہ رب العالمین میں حضری اور حضوری پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے سلیقہ کیا ہے تو لہذا نماز وہ اسلامی اہم فریضہ ہے کہ تمام اسلامی احکام کی قبولیت قدار و مدار نماز پر ہے تو آؤ ذرا اور بھی مزید ذرا نماز کی اہمیت پر روش ڈال دیں تو میرے دوستوں میرے عزیز اور بزرگوں نماز کے اندر کئی فوائد ہیں کئی آوائد ہیں وہ جسمانی بھی ہیں روحانی بھی ہیں دنیا بھی ہیں اخر بھی بھی ہیں اسلام نے نماز کو واجب قرار دے کر ہمیں تحارت کا پابند کیا ہے اور حیاء کا پابند کیا ہے کیونکہ نماز میں آدمی پر کپڑوں کا اور بدن کا پاک کرنا واجب ہے تو نماز آدمی کو صفائی سکھلاتی ہے ستھرائی سکھاتی ہے اور شرم و حیاء کا پابند بناتی ہے کیونکہ اگر مرد ہے اس کے لیے حالت نماز میں آگا پیچھا ڈھال ڈھاپ نا واجب ہے اور اگر عورت ہے تو اس پر علاوہ پوسے بدن کے سر کا چھپانا بھی واجب ہے لہذا اس نماز اسلام آدمی کو جہاں طہارت کا پابند بناتی ہے وہاں اس کو شرم و حیاء کی پاسداری کرنے کا بھی پابند کرتی ہے اور دوسرا نماز ادا کرنے کا فیدہ یہ ہے کہ نماز آدمی کو وقت کی قدر و قیمت کرنے کی یاد دلاتی ہے اور آدمی کو اسلام وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہے اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ الوقت تو سیفن کاتے وقت ایک شمشیر برندہ ہے اگر تم اس کو نہیں کاٹوگے تو وہ وقت کی تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی یہی وجہ ہے تجربہ گواہ ہے مشاہدہ شاہد ہے کہ جن قوموں نے وقت کی قدر نہیں کی وقت آگے نکل گیا وہ قومیں پیچھے رہ گئیں جن افراد نے وقت کو ضائع کیا وقت کی قدر نہیں کی کوئی کام اپنے وقت پر انجام نہیں دیا وقت بہت آگے نکل گیا اور وہ افراد پیچھے رہ گئے تو پھر کفی افسوس ملتے ہیں لیکن گیا وقت پھر آتا آتا نہیں تو نماز آدمی کو وقت کا پابند بناتی ہے کیونکہ نماز کے اوقات مقصوص ہیں خالق کائنات کا ارشاد ہے ان السلاط قانت علی المومنین کتاب موقوت نماز اہل ایمان پہ واجب ہے لیکن مقرر اوقات پر لہٰذا وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ نہ ہو تو نماز کی پابندی سے سمجھ جا سکتا ہے اور جو ان وقت کی نماز اپنے اوقات مقرر پہ پڑتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ وقت بڑا قیمت ہے اس کو ضائع کرنے سے نماز کیسی اہم چیز قضاء ہو جاتی ہے عجیب بات ہے اسلامی تقریبا تمام عبادات وقت کے ساتھ مشروط ہیں نماز ہے وقت اوقات مقصوصہ پر مہر رمضان کے روزے ہیں تو وقت مہین پر حج واجب ہے تو وقت مخشہ مشخص پر اور عصر زکاة و خمز واجب ہیں اپنے اوقات مقصوصہ پر تاکہ مسلمانوں کو ان پابندیوں میں جکڑ کر ان کو وقت کا پابند بنایا جائے اور علاوہ بریم نماز یہ بھی فیدہ ہے کہ آدمی جب نماز پر موازبت کرتا ہے مداومت کرتا ہے ہمیشہ اوقات مقررہ پر نماز ادا کرتا ہے تو آدمی کو کامیابی کا راز معلوم ہو جاتا ہے کیوں یہ علم نفسیات میں حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کام میں کامیاب و تو اس کے لیے جو احمد مردان درکار ہوتی ہے بہر کارے کہ اگر خان بود گل دست گر در لہذا اگر صدق نیت سے کام کیا جائے اور مستقل مزاجی سے کام کیا جائے مدومت کی جائے اور موازبت کے وہ کھات وہ کام اجام دیا جائے وہ وقت آ جاتا ہے قدم چومنے لگ جاتی ہے لہذا نمات پر موازبت کرنا مدومت کرنا ہمیشہ پڑنا یہ قلید کامیابی ہے اس سے تسبق ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا و دین میں کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو جس کام کو بھی شروع کریں یہ نہ ہو یہ ارادہ نہ ہو کہ آج شروع جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے قد و کابش کرنے کی ضرورت ہے جب آدمی مستقل مزاگی سے کوئی کام کرتا ہے تو آخر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے جیسا کہ خالق کائناب کا وعدہ ہے کہ لیسا لیل انسان اللہ ما صاحب ہر آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ قد و کابش کرتا ہے جتنی سائیو کوشش کرتا ہے جناب امیر المومنین فرماتے ہیں بے قدر القد تنقص المعالی یغوس البہر من طلب العالی جتنی آدمی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے مطابق خالق کائنات بلندی تقسیم کرتا ہے فرمایا جو سچے موتیوں کا طلب گار ہوتا ہے اس کو سمندروں کی تاؤں میں گھوٹ لگانا پڑتا ہے لہٰذا نماز اور جو بلندی چاہتا ہے اس کو رات میں جاگنا پڑتا ہے کچھ ہاتھ آتا بے آہ سہر گاہی لہذا نماز کا یہ بھی فیدہ ہوا کہ آدمی کو کامیابی کا راز بتاتی ہے اور کامیابی کی قلید ہمارے ہاتھوں میں سماتی ہے تاکہ آدمی یوں کام کرے موازمت کے ذات کرے مضاومت کرے ہمیشگی اختیار کرے وہ وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے مقصد میں آدمی کامیاب و کامران ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ نماز اس قدر اہم ہے میں کیوں نارض کروں یہ بندگی ہے یہ اصل مقصد حیات یہی ہے کیونکہ اگر بندہ اپنے خالق و مالک شگری آدھا نہیں کرتا اگر اپنے موسن کا عیسان نہیں مند نہیں ہوتا اس کی چوکھڑ پر جبین نیاز نہیں جھکاتا وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو یہ صحیح ہوگا کہ وہ گندہ ہے وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں ہے اور یہ حقیقت قبر عظیم بیان ہو چکی ہے کہ زندگی عظبرہ بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی خالق کئنات نے یہ زندگی کا جو جوہرے اور گوہرے گرام آیا عطا کیا ہے تو یہ بندگی عدا کرنے کے لیے ہے جیسا جو اس کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لہذا جو زندہ تو کہلاتا ہے پر اپنی زندگی سے فیدہ نہیں اٹھاتا اپنے معبود برحق کی عبادت نہیں بجالاتا اس کی زندگی زندگی کہلانے کی روادار نہیں بلکہ حقیقت کی اینک لگا کر دیکھا جائے تو وہ زندگی شرمنگی ہے اور بندہ جو بندگی عدا نہیں کرتا وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں بلکہ گندہ ہے آدمیت مطلب یعنی وہ کام جس کا انجام دینا جس کا ادا کرنا اتنا لازم ہو اگر وہ نہ کیا جائے تو خالق کے کہناب اس تارے کے واجب کو جہنم واصل کرنے میں حق بجانے ہوتا ہے اور مستحب اور سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا کار سواب ہوتا ہے رف درجات اور بدارج کی بلندی کا سبب ہوتا ہے لیکن اس کے تر کرنے پر خالق کے کہناب عذاب و عقاب نہیں کرتا تو نمازیں دو قسم کی ہیں کچھ نمازیں واجب ہیں اور کچھ نماز مستحب ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ واجب نمازیں کچھ مقدار کتنی ہیں وہ کتنی ہیں تو میں عرض کروں گا جس پر محق علماء اسو کہا کی نظر متفق ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ واجب نمازیں پانچ ہیں ان میں سے ایک نماز پنجگان جس میں نماز جمع بی شامل ہے دوسری ہے حج واجب میں نماز توا اس کا عدا کرنا بھی واجب ہے تیسری ہے واجب نماز آیات وہ علامات وہ والات جن سے جن کی جن کی وجہ سے عامت الناس ڈر جائیں خائف ہو جائیں ترسیدہ ہو جائیں جیسے بجلی کی کڑک زلزلہ ناغہانی بارشیں طوفان جن سے لوگ الامان الامان پکار اٹھیں اور ڈرنے لگ جائیں ایسی رعیات الہیہ یا ظہور پذیر ہوں یا زلزلہ جس جس تباہی آ جائے وغیرہ وغیرہ ان آیات کے ظہور کے وقت نماز آیات کی دور رکھتیں پڑی جاتی ہیں یہ بھی واجب ہیں کلابہ بریم نماز جنازہ واجب ہے جو مرنے والے جب اس کی عمر چھیں برت کی ہو جائے اس پر نماز جنازہ جو حکم اسلام میں ہے لڑکا ہو یا لڑکی مرد ہو یا عورت جو اسلام کا اظہار کرتا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا واجب ہے اور پانچویں کساب ہے نماز نظر حید و یمین جب آدمی کوئی منت مانے یا وعدہ کرے یا کوئی قسم کھائے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی شکل میں اس نماز کا ادا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے اور ان کے علاوہ جتنی نماز ہیں وہ مستحب کہلاتی ہیں جیسے واجبی نمازوں کے نغافل نماز تحجد نماز شعب یعنی اسے نماز شعب بھی کہتے ہیں اس کی آٹھ رکھتے ہیں اور دو رکعت نماز شعب اور ایک رکعت نماز وطر اور اس کے علاوہ ہر مئینے میں کوئی چند نماز مستحب ہوتی ہیں حقات مقصوصہ پر ہاں مچھوڑ گیا کہ نماز ادین بھی واجب ہے نظر اور جو وحد ویمین والی وہ تو عرضی طور پر جب آدمی منت مانے تو واجب ہوتی ہیں لیکن مستقل طور آیات ہے نماز تواف ہے نماز جو ہے اپنا جمع ہے اور نماز ایدین ہے جناز تو لہذا یہ پانچ قسم کی نماز واجب ہیں اور باقی ساری مستحب ہیں خدا بنجالم کی مارگاہ ہمیں دعا ہے ہمیں واجبات کے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مزید براں ہمیں مستحب نماز پڑھنے کی بھی سعادت ادا فرمائے کیونکہ ہم اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نقلمہ گوہیں کہ جس نے اللہ کی اتنی نماز کی اتنی نماز پڑھیں کہ خالق اکبر کو خود فرمانا پڑا یا یو مزم ملو کم اللہ لہ اللہ قلیلہ و میرا حبیب رات کو جاگا کر پر ساری رات نہ کچھ آرام بھی کر لیا کر تاہا ما انزل نالیک القرآن لتشکا و میرا پاک و پاکیز نبی ہم نے اس لیے تو آپ پر قرآن نہیں اتارا تھا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو اور ہم اس حیدر قرار کے حبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے نماز پنجگانہ الگ ان کے اس کے نوافل الگ اور ایک ہزار رکعت نوافل جو مولا یومیہ شب و روز میں ادا کرتے تھے وہ الگ یہاں کل رکعتیں بنتی ہیں ایک ہزار ایک سو دو سپڑا ایک ہزار ایک آون رکعتیں جن کے سجدے بنتے ہیں دو ہزار ایک سو دو کیا کہنا حیدر قرار کی عظمت جلالت کا ان کی عبادت و زہادت کا کہ یومیہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ایک سو دو سجدے خالق اکبر کی چوکھٹ پہ ادا کر کے پھر بھی فخر نہیں کرتے مواحات نہیں پڑھیں نماز تواب بھی ادا کریں نماز آیات بھی پڑھیں نماز عیدین بھی پڑھیں اور نماز جنازہ بھی پڑھیں اتنا خالق خالق کائنات کی عبادت میں ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو قرب علائی کی منظریں بھی اتنی جلدی تیہ کرتے جائیں گے کیونکہ یہ عبادت تقرر و بیلائی حصل کرنا کا سب سے بڑا زینہ ہے اب آؤ ذرا نماز پنجگانا کے بارے میں کوئی واضح ضروری چیزیں گوش گزار کر دی جائیں تاکہ ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز بن جائے خالق کائنات کا فرمان ہے ان صلاح تنہا ان الفان شائع وال من کر فرما یا نماز آدمی کو برے کاموں سے روکتی ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں خذر برے کام بھی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہماری نمازیں ناکس ہیں ہماری نمازیں ادوری ہیں ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں اگر ہماری نمازیں قانون شریعت کے مطابق مکمل ہوتی اور متمم ہوتی تو یقیناً اس نماز کے آثار بھی مرتب ہوتے لیکن آثار اگر مرتب نہیں ہوتے تو پھر مانا پڑے گا ہماری نمازوں میں کوئی کمی ہے ہماری نمازوں میں کوئی خلل ہے ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہے تو لہذا آؤ اگر نماز مکمل طور پہ ادا کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے یہ سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ نماز فریضہ کے شرائط کیا ہیں اجزاء کیا ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کی حقیقت سے تو خارج ہیں پر نماز کی صحت ان کے وجود پر موقوف ہے اگر وہ پہلے شرطیں پوری کریں گے تو مشروط بھی مکمل ہوگا نماز بھی قابل قبول ہوگی اور اگر وہ شرائط انجام نہیں دیں گے تو نماز ختم ہو جائے گی کل ادم ہو جائے گی وہ کون سے اجزاء ہیں کون سے جزے ہیں جن سے مل کر نماز کا دھانچہ مکمل ہوتا ہے اور نماز کی معیت متحقق ہوتی ہے آؤ پہلے شرائط کرتے ہیں اس کے بعد اجزاء نماز کا ذکر کریں گے تاکہ جب شرائط نماز بھی واضح ہو جائیں گی کہ جن پر نماز کی صحت موقوف ہے اور اگر خدا نخواستہ شرط چلی جائے تو اگر فاتل شرط فاتل مشروط تو پھر مشروط بھی رخصت ہو جاتا ہے اور اجزاء اگر اجزاء مکمل ہیں تو دھانچہ بھی مکمل ہوگا اللہ اگر اجزاء میں کمی ہو گئی تو پھر ان کا جو مرکب ہوگا وہ بھی ناکس اور ادھورہ ہوگا تو آؤ پہلے نماز کے شرائط پہ غور کرتے ہیں کہ نماز کے شرائط کیا ہیں تو میں ارض کروں گا جہاں تک محق علماء اور فقہا کی تحقیقات کا تحلق ہے اور میں نے بھی یہ سارے حقائق اپنی فقہی کتاب اگامان انو شریعہ فی بیک ہل جا فریعہ میں وضع اور اجا کر کر دی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک تحارت نہ کی جائے تحارت سے مراد ہے اگر تحارت صغرہ ہے وضو کرنا ہے تو وضو کیا جائے غسل واجب ہے تو غسل کیا جائے اور اگر خدا نقاط پانی نہ مل سکے یا پانی نقصان پہنچاتا ہو تو وضو اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے جن باتوں کی پہلے بیدات ہو چکی ہے اور دوسری بات آدمی کا بدن بھی پاک ہو آدمی کا لباس بھی پاک ہو کیونکہ نجس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی بدن اگر نجس ہو تو بھی نماز قابل قبول نہیں ہوتی لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ نماز نماز گزار کا بدن بھی پاک ہو اس کا لباس بھی پاک ہو لہذا وضو کرنا ہے تو وضو کرے غسل کرنا ہے تو غسل کرے جسم بر کوئی نجس ہے اس کا اضالہ کرے کپڑا نجس ہے اس کو پاک کرے اس لئے خالق قینات فرماتا ہے مسیابہ کا فتحر اے میرہ حبیب جب نماز پڑھنا چاہو تو اپنے کپڑوں کو پاک کرو کیونکہ نجس بدن کے ساتھ اور نجس لباس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی پہلی شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے تہارت کیا خیار رکھا جائے بدن بھی پاک ہو اور لباس بھی پاک اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں نیت کی جائے اور نیت بھی خلوص کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیت کی حقیقت کیا ہے نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے تو میرے دوستو عزیز اور بزرگو عامت ناف نے آج تک نیت کی حقیقت کو نہیں سمجھا وہ سمجھا جس اس جان ایس جو ہاتھ سے کی جاتے ہیں وہ کچھ کام ایس ہائے جو پاؤں جو ہڑا کر کی جاتے ہیں کچھ وہ کام جو آنکھوں سے کی چاہتے ہیں کچھ کام ہیں جو کانوں سے کی جاتے ہیں اور کچھ کام زبان سے اور کچھ کام ایس جو دل سے کیا جاتے ہیں تو نیت کا تعلق نہ ہاتھوں سے ہے نہ پاؤں سے ہے نہ آنکھوں سے ہے نہ کانوں سے ہے نہ زبان سے ہے بلکہ نیت کا تعلق ارادے اور دل کے ساتھ ہے اور ارادہ دل میں کیا جاتا ہے لہٰذا نیت جو ہے جس طرح عامت الناز کہتے ہیں میں نماز صبح پڑھتا ہوں دو رکعت واجب قربطن اللہ وغیرہ وغیرہ یہ نیت نہیں ہے نیت دل میں ہوتی ہے بس آدمی ارادہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہے تو نیت کیا ہے ارادہ قلبی کا نام ہے نیت دل کے ساتھ کی جاتی ہے زبان سے پڑھی نہیں جاتی جسنا زبان کا کام کان سے نہیں لیا جاتا اور کان کا کام زبان سے نہیں لیا جا سکتا دل کا کام بھی زبان سے نہیں لیا جا سکتا اور جو پڑھنے کا کام ہے وہ دل سے نہیں لیا جا سکتا تو لہٰذا نیت دل میں کی جاتی ہے اصل میں اس مہرے کا نام نیت ہے اس دائی کا نام نیت ہے جو کسی آدمی کو کوئی کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے اسے علت غائی بھی کہتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے خالق کے قینات کو اپنا موسن سمجھ کر منہم سمجھ کر خالق سمجھ کر مالک سمجھ کر یہ خالق سن لے مجھولہ عبادت ہوگی اور اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی مدوسنہ سننے کے لیے کہ لوگ ہیں فرانہ بڑا نمازی ہے یہ نیت کیونکہ فاسد ہے یہ ریاکاری ہوگی یہ لوگوں کو دکھلاوے کی نماز ہوگی خالق کے قینات کی خالص نماز نہیں ہوگی اس رئیے ضروری ہے کہ نیت جو کی جائے وہ خلوص نیت کے ساتھ کی جائے خالق کے قینات فرماتا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ خالصا لے وجہ اللہ دین پر عمل کریں اس رئیے کہیں فرمایا جو بندہ خالق کے قینات کی خوشنوطی چاہتا ہے جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور عبادت بھی اس طرح کرے کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے کسی اور کو کسی مخلوق کو شریک نہ کرے لہٰذا اگر آدمی عبادت کرتا ہے لیکن نماز پڑتا ہے تاکہ لوگ اس کو نمازی کہیں روزہ رکھتا ہے نیت یہ ہے لوگ اس کو روزہ دار کہیں حج پہ جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو حاجی صاحب کہیں زیارات کا سفر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو زوار صاحب کہیں الغرض اگر نیت میں فضور آ گیا تو عمل ضبط ہو جائے گا حب تو جائے گا بروز قیامت حابیس میں وارد ہے خالقِ قائنات ریاکار سے کہے گا کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے جن کی مدھو سنا سننے کے لیے تو نے یہ کام کیے تھے آج عجرت بھی جا کر انہی لوگوں سے لے نہ تو نے میرے لیے کام کیا تھا نہ میری بارگاہ سے تو کسی عجر و ثواب کا حقدار ہے خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو اس بندے کی حسرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اس کی مایوسی کا تصور کون کر سکتا ہے کہ جس نے نمازیں بھی پڑے ہوں گی روزے بھی رکھے ہوں گے باقی کار آئے خیر بھی انجام دی ہوں گے لیکن چونکہ ان میں خلوص نہیں تھا سب اکارت ہو جائیں گے سب ضائع و برباد ہو جائیں گے تو اس لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو یا کوئی اور عبادت کرو تو قربطن اللہ کس یہ ہونا چاہیے کہ میں خالص دن لوجہ اللہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خالق کائناف کا قرب مانوی حاصل کرنے کے لیے میں خالق اکبری خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں لہذا جہاد لڑے تو قربطن اللہ نماز پڑھے تو قربطن اللہ روزہ رکھے تو قربطن اللہ حج و زیارات کا سفر کرے تو قربطن اللہ زکاة و خم و سزا کرے تو قربطن اللہ یہ نہ دیکھے کہ لوگ میری مدہ کریں گے یا میری قدہ کریں گے آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ ایک جنگ میں جناب حیدر کرار خالص ان لوجہ اللہ جہاد کر رہے تھے آپ نے بہت بڑے مدے مقابل بہت بڑے کفر کے ستون کو چاروں شاہ نے جب زمین پہ گرا دیا مولا ارادہ کر رہے تھے اس کی گردن کاٹ کے کفر کے بہت بڑے ستون کو گرا دیں اور ختم کر دیں لیکن اچانک اس بدبخت نے اپنا نجس لوان پہ دہن مولا متاقیان پہ ڈال دیا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مولا اری نے اسے چھوڑ دیا اور وہ الہدہ ہو گئے باز میری سالت میں خلبلی بچ گئی لوگوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ اری بہادر تو بڑے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے تجربے کی کمی ہے برنہ ایسے موزی کو گرانے کے بعد اب اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے تھی اگر یہ کھڑا ہو گیا دوبارہ اٹھ گیا تو پتری بھر مولا کے کابو میں آئے گا یا نہیں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اری میری امت کا لقمان ہے جہاں باپس آئیں خود ان سے پوچھنا کہ کفر کے ستون کے گرانے کے بعد اس کو چھوڑ کر علیہ دا کیوں ہو گئے تھے چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے پھر شیرانہ حملہ کر کے اسے جہنم واصل کیا اس کی گردن کاٹ کے جب بغمبر اکرم تیترہ بارگاہ میں چلے تو مولا علی بڑے عجیب شانوں آنداز کے ساتھ بڑے ناز و نیاز کے ساتھ چل رہے تھے پھر کسی بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ مانا علی بڑے بہاتر ہیں وہ انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہے لیکن اس طرح مٹک مٹک کے چلنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے مقامات پر کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو جب باروں سے مقابلہ ہو تو اس قسم کے چلنے کو اس قسم کے ناز و انداز سے چلنے کو خالق پسند کرتا ہے پتا چلا کہ گردن جھکا کے چلنے کے مقام اور ہوتے ہیں اور گردن تان کے سر بلند کر کے سینہ تان کے چلنے کے مقام الگ ہوتے ہیں اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا ہو حلق احباب تو بریشم کی طرح نرم اگر احباب کی مجلس ہو تو مومن ریشم کی طرح نرم و نازک نظر آتا ہے اور ہو اگر رض میں حق و باطل تو پھر فولاد مومن اگر حق و باطل کی جنگ چھڑ جائے تو مومن لوہا بن جاتا ہے الغرب جرد جناب امیر واپس آئے تو پیغمبر اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتراض کرنے والے سے فرمایا اب ایلی سے پوچھو کہ اس کفر کے ستون کو گرانے کے بعد اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا چنانچہ اس آدمی نے یہ سوال کیا تو مولا قینات حیدر قرار نے فرمایا کہ جب اس نے اپنا نجس لعب دہن میرے جسم پہ ڈالا تو مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا میں نے چاہا اس کا کام جلدی تمام کر دوں اسے واصل جہنم کر دوں لیکن فوراً بجلی کی کوندنے کی طرح میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یا ایلی تم جہاد لڑیو قربتاً الاللہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر اس آدمی کو اس حال میں قتل کیا کہ اس نے اپنا نجس لعب دہن میرے بدن پہ پھینکا ہے تو یہ تو ذاتی حصے کی ٹھنڈا کو ہو گیا آئے گی یہ تو ذاتی غیض و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ ایک ادام ہو جائے گا تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا جب میرا ذاتی ٹھنڈا حصہ ٹھنڈا ہو گیا میرا غیض و غضب ختم ہو گیا تو پھر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر قربتاً الاللہ پھر حملہ کر کے اسے واصل جہنم کر دیا تاکہ اللہ کی عبادت میں کسی اور جذبہ کی آمیزش نہ ہو جائے اسی بنا پر رومی نے کہا تھا از علی آموز اخلافِ عمل اگر خلوصِ نیت سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو حیدرِ قرار سے جا کر سیکھو وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ عَالَمِينَ وہ گل بیٹھ